اسلام علیکم اسپیرنٹس آج خلجی ڈینیسٹری کا آخری لیکچر جس میں ہم قطب الدین مبارک شاہ کے اقدار کے بارے میں پڑھیں گے اور اس طریقے سے ہمارا خلجی ڈینیسٹری کا جو ٹاپک ہے وہ اینڈ ہوگا اور اس کے بعد آنے اور لیکچرز میں ہم تغلق ڈینیسٹری کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم ایک اوورویو لے لیتے ہیں کہ کیسے کیسے خلجی ڈینیسٹری کے جو سلطان تھے وہ آئے تھے سب سے پہلے ہم نے سٹڈی کیا جلال الدین خلجی کو جن کا دور بارہ سو نوے سے بارہ سو چانوے تک تھا جلال الدین تھروز خلجی پھر اس کے بعد ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے بھتیجے علاؤدین خلجی نے اقتدار سنبھالا اور یہ دور بیس سالوں تک محیط رہا اس میں بہت سارے اس نے ریفارمز کیے منگول کے انویجن کو رکا اور ہم نے ٹیٹیل میں اس کو سٹڈی کیا کافی سگنیفیکنٹ دور تھا علاؤدین خلجی کا برس حضیر پاکوہن میں اور اس نے بہت زیادہ اثرات دالے یہاں کی پورے علاقے پہ اس کے بعد اس کو اس کا جو شہیتہ سلیو جنرل ہوتا ہے ملک کفور کچھ ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ اس نے قتل کر دیا کچھ کہتے ہیں ویسے ڈیتھ ہو گئی تو بہرحال ان کے قتل کے بعد یا ان کی موت کے بعد ملک کفور نے ان کی فیملی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کچھ کو بلائن کر دیا کچھ کو پریزن میں کر دیا کچھ کو مروا دیا اور ایک چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر کو تخت پہ ملک کفور نے مٹھا دیا لیکن بعد میں ملک کفور کا جو روائیہ دے کے جو فارمر باڈی گارڈ سے علاو دین کے انہوں نے ملک کفور کو قتل کر دیا اور ان کا جو بڑا بیٹا علاو دین کا یعنی مبارک شاہ جو قید میں تھا اس کو ازاد کیا تو مبارک شاہ نے شروع میں ایز ای ریجنٹ ایز ای بار سنبھالا لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ اس کا خیال جی تھا کہ اس صورت میں ان کا رول جو ہے وہ اس کو خطرہ رہے گا شہاب الدین بڑا ہوگا تو اسے چھین لے تو اس نے اس کو بھی قید میں کروا دیا اور بلاخر اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی پانچ چھ سالوں کی عمر میں شہاب الدین بھی پوت ہو گیا بار سولہ میں تو اس نے سوری تیرہ سو سولہ میں شہاب الدین کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی تو تیرہ سو سولہ میں ملک کفور کے قتل کے بعد یہ سخت سنبھالتا ہے اپریل چودہ تیرہ سو سولہ کو جبکہ اس کی عمر سترہ اٹھارہ سال ہوتی ہے بہت جنگ ہوتا ہے بہت امیچور ہوتا ہے تو یہ کرتا کیا ہے کہ اپنے والد علاؤدین خلجی کی جو ریفارمز ہوتی ہیں اس کو ریورس کرتا چلا جاتا ہے یہ بہت سارے پاپولر میر لیتا ہے اب ہیوی ٹیکسز جو علاؤدین نے امپوز کیے تھے اپنی پالیسی بنائی تھی یہ ان پالیسیز کو ریورس کرتا ہے یہ ہیوی ٹیکسز کو عبالش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اپنے اپنے نوبل کو کہتا ہے کہ جو ہم نے سخت قانون بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر نرمی پیدا کرو اور یہ جو مارکٹ ریفارمز ہیں ان کو بھی ریورس کر دیتا ہے مارکٹ ریفارمز علاؤدین کی یہ تھی کہ کوئی کام نہ ٹھولے ورنہ اس کا جسم کا گوشت کا حصہ اتنا اتنے مقدار میں اتنے بیٹ میں کاٹ لیا جائے گا اس کے علاوہ بہت سخت سزائیں تھیں پرافیٹیرنگ کے بلیک مارکٹنگ کے خلاف تو اس نے علاؤدین کے بیٹے قطب الدین مبارک شاہ نے ان سب کو ریورس کر دیا اور اس نے خلافت اللہ کا ٹائٹل خلیفت اللہ کا ٹائٹل اپنے لئے عرضیوں کیا اس نے کہا تھا کہ مجھے ہاں اس میں ایک واقعہ ہے بڑا اس میں سبق آموز کہ جو باڈی گارڈ ملک کفیور کو قتل کرتے ہیں وہ اس کو تخت پر بٹھانے کے بعد اس سے کہتے ہیں مبارک شاہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں انام دیں یا مراد دیں تو یہ ان کو بھی قتل کرا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی تخت پر نہیں بٹھایا بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ انایت ہوا ہے یہ اپنے آپ کو ویپریزنٹیو آف گارڈ کہتا ہے اور اس طریقے سے یہ اپنی حکومت چلانا شروع کرتا ہے تو اب یہ کیا کرتا ہے علاؤدین نے کیا کیا تھا کہ سولڈرز کی تنخواہیں کم تھیں اس لئے اس نے مارکٹری فارمز لے کے آیا تھا اور جو ایسنشل کمورٹیز تھی ان کی پرائس بہت کم تھی لیکن کتب دن مبارک شاہ جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھاتا ہے آرمی کی سٹرنگ پڑھاتا ہے اور جو اس کے باپ علاؤدین سلجی نے اٹھارہ ہزار پریزنٹ رکھے ہوتے ہیں کرپشن جا پولیٹیکل چرجز پہ ان سب کو آزاد کر دیتا ہے اور ان کے جو باپ نے پریڈیشن سسٹم کو ختم کیا ہوا تھا یہ پریڈیشن سسٹم شروع کرتا ہے لوگوں کی درخواستیں سنتا ہے اور علاؤدین نے کیا کیا تھا کہ جو گرانٹس پہیں واپس لے لیتی ہیں لینڈ گرانٹس یہ ان کو دوبارہ سے انایت کرنا شروع کر دیتا ہے یہ علماء کو بھی اور اسلام کی مولغین کو بھی گرانٹس دیتا ہے اور پرائیس کنٹرول میکنزم کو یہ ریووک کر دیتا ہے جو کہ اس کے باپ علاؤدین سلجی نے نافذ کیا ہوتے ہیں جس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے اور افسوسناک پہلو یہ ہے کتب دن مبارک شاہ کیونگی کا کہ یہ بہت زیادہ سینسور پلیئرز میں پڑ جاتا ہے بہت زیادہ رنگیلہ مزاج یہ اس کا جو دور ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے دور میں جو سلیو گرلز ہوتی ہیں ہم کی پرائیسز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ اس کی طرح جو اس بہاں کے عوام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آجاشی میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سلیو گرلز کی تو یہی چیز سینسور پلیئرز اس کے اقدار کی خاتمے کا باعث بنتی ہیں یہ اپنے دور میں گجرات میں ریولٹ ہوتا ہے اس کو سکسیسفولی ہنڈل کرتا ہے پھر دیو گری کے طرف سے وہاں سے جو ٹرائی بوٹ آنا بند ہو جاتا ہے وہاں پہ حملہ کر کے وہاں پہ یہ دوبارہ ان کو اپنے زیر سر کرتا ہے پھر یہ ورنگل کو سکسیسفولی بسیج کرتا ہے وہاں سے پیسہ لیتا ہے جو ٹرائی بوٹ آ رہا ہوتا ہے عبود لیتا ہے آخر کار پلاخر آخر کار اس کی ڈیت بھی افسوسناک طریقے سے ہوتی ہے یہ خسرو خان ہے یہ ایک ہندو سلیو ہوتا ہے جو کہ ان کی خدمت میں آتا ہے اور یہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مبارک شاہ کے ساتھ اس تعلق پہ ہسٹری میں بہت سارے کنٹروورسیز ہیں اور اس پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جو کہ اکاڈیمیکلی یہاں پہ ڈسکس کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا بہرحال اس کو یہ خسرو خان ایک سادش کے ذریعے قتل کر دیتا ہے اور اس جولائی نو تیرہ سو بیس میں کرتا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے مبارک شاہ کو کہ مجھے بھی دیگر نوبلز کی طرح آپ اجازت دیں کہ میں اپنی ایک آرمی بنا ہوتا ہے یہ برادو ہندو پلین کے ایک آرمی تیار کرتا ہے پھر مبارک شاہ کو کنونس کرتا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں تو مجھے اجازت دیں کہ وہ میرے محل تک آئیں ہمارے محل تک جو میری آرمی ہیں وہ ان کو اکسس دیں وہ محل میں ان کو تین چار سو لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح جو وہاں پہ یہ رات کو خسرو خان جو ہے یہ مبارک شاہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب کہ اس کی آرمی وہاں پہنچتی ہے خسرو خان کی جو کہ پانچ سو ہزار لوگ ہوتے ہیں اور یہ وہاں پہ مبارک شاہ کو قابو کر کے اس کو خسل کر دیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے تمام جو کلیمنٹ ہیں یعنی علاؤدین کے تمام بیٹوں کو ون بائی ون مار دیا جاتا ہے محل میں بہت تباہی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ خلجی ڈینیسٹری کا اینڈ ہو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس طرح لاؤدین کی موت ہوئی تھی اسی طرح اس کی بھی ڈیکس جو ہے یہ اس کے اس بندے کے ذریعے ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ قربت ہوتی ہے مبارک شاہ کی بہت زیادہ قربت تھی خسرو خان کے ساتھ اور اس کے جو افتاد ہوتے ہیں جس کے نوبلز ہوتے ہیں وہ اس کو اگہہ بھی کرتے ہیں کہ خسرو خان سادشی دین کا بندہ ہے اور یہ آپ کی تختیری خطرہ ہے لیکن یہ اس کو انور کر دیتا ہے ان تمام وارننگ کو انور کرتا ہے اور بلاخر یہ نہ صرف خود قتل ہو جاتا ہے بلکہ اس کی والدہ اور اس کے جو باقی بھائی ہیں وہ بھی وان بے وان کر کے مار دی جاتے ہیں خسرو خان جو ہے اس طریقے تخت پہ قبضہ کرتا ہے اس کا جو تخت پہ قبضہ ہے وہ صرف کچھ مہینوں تک رہتا ہے یعنی ایک دو یا تین مہینے تک رہتا ہے دو مہینے بنتا ہے ٹائم اور اس نے برادو ہندو کلین سے اس کا تلق ہے کسی نے انہی کی آرمی بنائی اور وہ بھی مبارک شاہ کی پرمیشن سے ہی والد سیورٹ آف مبارک شاہ پھر یہ خاص کے ذریعے مبارک شاہ کو قتل کرتا ہے اور پھر بعد میں ایک ہوتا ہے ملک تبلک جو کہ گورنر ہوتا ہے جپالپور کا وہ بہت سارے اور گورنر کے ساتھ مل کے اس اس کو چیلنج کرتا ہے اپنی آرمی تیار کرتا ہے اس کو لل کرتا ہے اور اس کی آرمی کو شکست ہوتی ہے آہ تبلک کی آرمی شکست دیتی ہے خسرو خان کی آرمی کو اور خسرو خان کو قتل کر دی جاتا ہے یہاں پہ تبلک جو ہیں وہ چھ ستمبر تیرہ سو بیس میں تخت پہ اس کی آمد ہو جاتی ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تغلق ڈائنسٹی اور آنوے لیکچر میں ہم تغلق ڈائنسٹی کے بارے میں سٹڈی کریں گے آج کی لیکچر میں ہم نے کتب دین مبارک شاہ اور خسرو خان کی لائف کو سٹڈی کیا خسرو خان کی لائف اس لیے سٹڈی کی کہ ہی اس دی پرسن جس نے ایک سالش کے ذریعے مبارک شاہ کو قتل کیا اور اس کا پھر دو مہنے تک اس کا رول تھا جس کو تغلق نے اینڈ کیا اس لیکچر کی تیارے کے لیے میں نے ویکی پیڈیا بوکس اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل سے ہلپ لی ہے اس لیکچر کی خاص بات جی ہے کہ اس میں تمام جو ریلیونٹ میٹریل ہے وہ بہت پریسائز فارم میں موجود ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کی بگیا ٹیک کی بگیا ٹیک کی بگی ٹیک کی بگیا ٹیک بگیا